اس پہ بڑے بڑے جنگاہ دنیا میں تجہ کر رہے ہیں خبار ہم ہیڈ لائن ہی لگ رہی ہیں فلمیں بن رہی ہیں حانون بن رہے ہیں سیفٹی دی جاری ہے سیکیورٹی دی جاری ہے اور خلقوں میں اکدترین جس جن احبابوں کو بنایا جا رہا ہے ان احبابوں کے بارے میں بتا داؤ ہم نے پہلے نام سنا تھا جڑا چکا مختل زبانوں میں اس کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے اب نام آ گیا ہے جدید نام ٹرانس جنڈر یعنی جنس جو ہے اس کا تبدیل ہونا ٹرانس جنڈر کا جو انگریز نے ایک خلاصہ کیا ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں سب سے پہلے برے صغیر میں یہ ٹرانس جنڈر پائے گئے انیس سو بیس میں یہ ٹرانس جنڈر پائے گئے اور یہ ٹرانس جنڈر زیادہ تر ایشیا کے ممالک پاکستان اور ہندستان میں قصیر تعداد میں موجود تھے اور ان کی جو کام تھا وہ ظاہری طور پر یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر پر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی مبارک دینے جاتے اور وہاں سے نظرانہ لے کے واپس آ جاتے ان کو فقیر کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جہیے ٹرانس جنڈر مختلف جگہوں سے ہو کر اور اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے کبھی کبھی شادیوں میں بھی مبارک دینے کے لئے آ جاتے تھے اسی طرح یہ معاشرے میں بدبودار کردار نہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مزاگ کرتے تھے ان کو چھیڑا جاتا تھا اور نوبت یہاں تک رہا پہنچی کہ بہت سارے مرد حضرات ان کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم رکھتے تھے ٹرانس جنڈر کا مطلب یہ ہے ایک مرد کو ہم نے نہ عورت سمجھا نہ مر سمجھا یہ بیچ والی سنٹھ پہ ہوگئے اور اسی طرح اب جدید دور میں ایک عورت نہ عورت ہے نہ مرد ہے یورپی ملکوں میں اس تحریک نے جو زور پکڑا وہ نائنٹی ففٹی سے لے کے نائنٹی سکسٹی تک اتنا زور پکڑ گئی کہ بالاخر ان ٹرانس جنڈروں کو یعنی ان ہی جڑوں کو آپس میں شادی کرنے کی بھی اجازت مل گئی آپس میں رہنے کی بھی اجازت مل گئی حالانکہ اگر ہم مطالعہ کریں نہ تو قرآن مجید میں اس چیز کو کہا گیا ہے اور قرآن مجید میں اس چیز کی تنبیہ کی گئی ہے اور قومِ لوت کا جو ذکر آتا ہے اور ان کے اوپر جو عذاب ہوا ہے وہ عذاب ہم جن پرستی کی وجہ سے ہوا ہے اگر ایسی دلائل بائبل میں ہو وہاں بھی نہیں ملتی زبور تورات جہاں گیتہ میں مل جائے کہیں بھی نہیں ملے گی تو یہ آخر کار ہے کیا ٹرانزینڈر انسانوں میں میں نے دیکھا ہے یہ تو ایسے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی گدہ گدی بن گیا گدی جیسی ارکات کرنے لگا یا ایک شیر شیر نہیں بن گیا تو یہ جو انسان نے درافت کی ہے چیز اور اس پہ اتنی بیعث ہوئی ہے مگر یہ ریسرچ ہو کر نہیں بتایا گیا کہ یہ عمل ہوتا کیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فطری عمل ہوتا ہے فطری طور پر معذوری کمزوری یہ ساری چیزیں اگر پیداش کے وقت ہوئے ہیں تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی علاج بل جاتا ہے اگر پیداش کے وقت پہلے ہمارے لب جو ہے وہ کٹا ہوا آتا تھا ناک میں مسئلہ تھا یا کان میں اب ان کے بھی آپریشن ہونے لگے پھر وہ ٹھیک بھی ہو گئے یا کوئی بیماری لگ جاتی تھی تو اس کا علاج کیا جاتا تھا اسی طرح اس بیماری کو ہم نے قانون بنا دیا یہ بیماری نہیں ہے یہ فطری عمل ہے حالانکہ فطری عمل میں اس کوئی چیز نہیں نہ لکھی گئی نہ پڑھی گئی نہ سنی گئی یہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں یہ چیزیں معاشرے کی بگاڑ ہیں معاشرے میں جو ہے ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیئے اگر ایک بچہ زیادہ تر اپنا وقت بچپن سے اپنی ماں اپنی بہن اپنی دادی کے ساتھ ہی بتائے گا گھر میں ہی رہے گا اور معاشرتی علوم ہم اسے نہیں سکھائیں گے جو ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کی بولنے کا انداز وہی ہوگا جو اس نے گھر میں سنا ہوگا اس کی چلنے کا انداز وہی ہوگا جو گھر میں اس نے دیکھا ہوگا کیونکہ باپ کبھی لے ہی نہیں گیا باپ نے کبھی اسے سمجھائی نہیں دنیا اور ہم بچپن میں کہتے ہیں کہ اس ٹھیک ہو جائے گا مگر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی وہ جتنی بھی عادتیں ہیں وہ اس سے نہیں چھوٹی ہے اسی طرح اس بچے کی آپ شادی کراتے ہیں اس کو بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کا رویہ اس کی چال ڈھال وہی ہوتی ہے ایک سن یہ پائی جاتی ہے یہ آپ کے گھروں میں نفس شادی طور پر اس کو ٹرینڈ ایسا کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھا چلوں اگر گھر میں آپ صرف انگریزی بولیں گے تو آپ کا بچہ صرف انگریزی بولے گا اگر آپ گھر میں اردو بولیں گے تو صرف اردو بولے گا اگر اور کوئی زبان نہیں بولیں گے جب وہ باہر نکلے گا باہر یا پڑے گا یا لکھے گا پڑھنے کے بعد وہ پھر دوسری زبانیں سیکھے گا یا دوسری زبانیں سمجھے گا اسی طرح یورپی ممالک نے مسلمانوں کے خلاف یہ تہل کا خیز انکشاف کی ہے کدھے پھلا مولوی کر رہا ہے یہ دیکھیں چھ سال کے بچے کے ساتھ ایک تیس سالہ بندے نے کر دیا یہ مسلمانوں میں ہوتا ہے میں مانتا ہوں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح ہے مگر بات اسلام کی نہیں ہے بات اسی پر آ جاتا ہوں جو کیفیات ہوتی ہے آپ نے بہت سارے سے یہودی اور عیسائی دیکھے ہوں گے یا ہندو دیکھا ہوں گا جس کو جسم کے ٹکڑے کاٹنے میں مزہ آتا ہوں گا اب ہم مذہب کو دوبرا نہیں کہہ سکتے اسی طرح اگر کسی مسلمان نے یہ حرکت کی ہے تو وہ ذہنی مریض ہے اس کی ذہنی عذیت کا جو پیمانہ ہے وہ وہاں تک آ کر پہنچا ہے کسی اور انسان کے ساتھ ایسا ورطاو کر کے اسے سکون ملتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو زبان سے گالی نکالنے سے مزہ آتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو گالی سننے سے مزہ آتا ہے اسی طرح یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو فقط نہ فقط غریبوں میں مگر اب بڑے بڑے خاندانوں میں آگئی ہے کہ ٹرانس زینڈر کے بچے بادشاہی خاندانوں میں آگئے رسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے پہلے جو یورپ میں جرمنی میں یہ چیزیں سب سے زیادہ ہوتی تھی اور وہاں پر ٹرانس زینڈر جو ہے اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا تھا ہٹلر کے بارے میں بہت سارے جو ہے واقعات مشہور ہیں اسی طرح یہ چیزیں پھیلتی ہوئی جب پاکستان میں آئی تو پاکستان کی میڈیا نے اس سے یوں چھالا ایک فلم بنا ڈالی جو آئے ہیں تو اس فلم میں ہمیں ٹیکنگل طرح کچھ نظر آئے نہ آئے مگر موضوع ایسا تھا کہ ہم پاکستان میں اس فلم کو جو ہے وہ نشر بھی نہیں کیا گیا نماز کے لئے پیش نہیں کیا مگر اس کو یورپ والوں نے جو ہے ایوار دے دیا انڈیا والوں نے تو دو تین فلمیں ہی بنا ڈالی اسی ٹرانس جنڈر پر بنا ڈالی یہ جب جدد میں آیا تو مردوں نے آپریشن کرانے شروع کر دی پہلے ہوتی تھی نس بندی اس نس بندی سے بھی یہ خطرناک چیز جو آگئی جس مرد میں یہ چیز ہو آپ اس کو لو کر دیں ایسی مشینیں آگئے آپ کے بال ختم ہو جائے گی بال بڑھا دیں آپ کلر کرو لیں اتنے بیوٹی بالر آگئے آپ کالے ہیں گھورے ہو جل حتی کہ اس کی مثال میں یوں دو گا جب مائیکل جیکسن پہلی مرتبہ آیا تھا تو کیسا تھا پھر جب مائیکل جیکسن کا انتقال ہوا ہے تو یہ یہ چیز تصدیق ہو گئی ہے تو وہ بھی اسی علت میں اقتلا تھا اجا اس نفسیاتی کے افید میں ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ مجھے اگر میں شراب نہیں پیوں گا تو نین نہیں آئے گی یہ بھی نفسیات کے افید ہے نیند اور شراب کا تعلق نہیں ہے اسی طرح ہی بیوچل جو بندے ہوتے ہیں مرض کو خود سیکس کرانے کی جو آدات ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل میرے ساتھ نہیں ہوگا تو میں یہ عمل آگے نہیں کر سکوں گا یعنی کہ میں سیکسی طور پر ازدواجی زندگی میں کمزور ہوں اس وقت تک جب تک یہ عمل میرے ساتھ نہیں ہوتا اب تو انگریزوں نے یہودیوں نے نساروں نے اور ہندوستان نے او ایم پی بھی بنا لیے لوگ سباہ میں بھی ٹانس جینڈر کی بندے آگئے اور پاکستان میں بھی بہت مشہور ڈانسریں تو ان کو ہم اس کے کنڈیم کے اگیس جاتے ہیں ہم نے اس کو سب پر ہٹ کر دیا ہے کروڑ پتی ٹانس جینڈر نہلے بیدیلہ اور زردارے صاحب نے اپنی بیٹی کی جادی میں مجھے کٹ کریں کو بولا کر ڈانس کرا کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں کتنا لیبرل ہوں اور اس کے بعد پاکستان جیسے اسلامی مولٹ میں ٹانس جینڈر کے تحفظ کا جو بل پاس ہوا اس اسیمبلی میں جتنے بھی میمران تھے ان سب سے سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ پتا نہیں تھا یہ بل کتنا خطرناک ہے اب نادرہ میں تین خانے آئیں گے مرد عورت یہاں ٹرانس جینڈر اب ٹرانس جینڈر پور میں جا کر ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لے تو کانونی حیثت مل جائے گی اس کی ملکر کا وارث ہو جائے گا تو یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے ان کے بگاڑ کے لیے پھینکی جاتی ہے جب وہ اس رنگ میں ڈھل جاتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ سائنس کی طور پر یہ بات ہے کہ یہ قدرز کی طرف سے ہوئے حالانکہ قدرز کی طرف سے صرف نفسیادی بیماری کا اگر ہم علاج کروالے تو وہ بچہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے وہ بڑا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے ہم بغیر علاج کے ایسے ہی تصدیق کر جائے دیں بیسے تو ہم جو علم کھجلی پر بھی بڑی تحقیق کر لیتے ہیں مگر اس چیز پر ہم نے کوئی بھی تحقیق نہیں کی تنویہ تاریخ بتا دی کہ یہ مغلوں نے کیا تھا برے سغیر میں ہوا تھا مگر قرآن شریف نے پہلے بتا دیا تھا کہ کومِ لوت نے یہ آداد تھی اس کی وجہ سے کومِ لوت پر عذاب ہے اور مجھے شک اور وہم و غمان بھی نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی غلط چیز لکھی گئی ہو بلکل اس چیز میں جو بھی شامل ہوگا وہ سزا کے مرتب ہوگا کرتا تھے انہیں سزا کے مرتب ہوگا وہ چاہے کسی سیاسی گھرانے سے ہو یا کوئی بیور اکریٹ ہو اگر ہم اسرائی ملک میں پردے پر لاتھی مارتے ہیں اگر اسی چیز پر ہم نے بچپن میں ایک چانٹا مار لیا ہوتا بچے کو تو وہ بچہ اس نوبت پر نہیں پہنچ سکتا اپنی بچے کی تربیت اپنی آنکھوں کے سامنے کرے یہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں اور اس برے عمل کو کنڈیم کرے اس کے بعد پھر آیا میرا جسے میری مرض ان سب چیزوں کو کنڈیم کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی افضل امامے رکھے ملوں گا اجازت پھر ملیں کسی اور بھی لاکھ میں تپک لے اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار دا بہت خیال رکھے تو موسیقی